اسلام علیکم ویورز اسلام بات فوڈی میں خوش آمدید آج جو میں ریسپی آپ کے لئے کرائی ہوں یہ تھنڈی اور میٹھی ریسپی ہے اور یہ ہے مینگو آئس کریم کی میں چوسہ آم استعمال کر رہی ہوں آئس کریم کے لیے آپ جو بھی آم ملے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں مینگو آئس کریم مینگو آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے یہ ڈیل ڈیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں انڈے کی زردی ڈالوں گی اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دودھ اتنا گرم ہو اوبلا بانا ہو صرف یہ گرم ہو اس سے ہم جو ہے یہ کسٹڈ بنائیں گے یوک کا یہ دیکھیں میں بہت ہی کم فلیم میں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے صرف ہم کسٹڈ بنائیں گے اگر آپ نے تیز فلیم کیا تو یہ جو ہے پھٹ جائے گی زردی یہ دیکھیں ہم آہستہ آہستہ یہ پندرہ بیس میں اٹھا ہم اسے پکائیں گے اور اس کے بعد چیزیں دوسری شامل کریں گے بہت آہستہ آہستہ آپ اس کو چلائیے تاکہ بہت اچھا کسٹڈ تیار ہو اس کے ساتھ ہی میں اس میں فور ٹیبل سپون چینی شامل کر رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر فل فیٹ ملک بھی جائے گا وہ بھی میٹھا ہوگا اور جو ہے کنڈیسٹ ملک وہ بھی میٹھا ہوگا اس لیے بہت ہی خیال سے ہم اس میں چینی ڈالیں گے میں نے ڈیل لیٹر دودھ لیا ہے اور اس میں میں نے پانچ انڈوں کی زردییں ڈالی ہیں اسے میں نے پھٹ کے ڈالا ہے اگر آپ ایک لیٹر دودھ لے رہی ہیں تو پھر تین انڈوں کی زردییں پھٹ کے ڈال دیجئے مگر دودھ کو صرف گرم کیجئے گا اُبالیے گا نہیں ابھی میں فل کریم اس میں دودھ ڈال رہی ہوں یہ پاؤڈر ہے ملک یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ ہم تین سے چار منٹ اس کو ڈال کے پکائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا گاڑا ہوا ہے چولہ ہم اس کے بعد بند کر دیں گے اور پھر ہم دوسرے انگریڈنٹس میں شامل کریں گے دو بریٹ کے سلائسز میں نے لے لیا ہیں جسے میں نے گرم دودھ میں سوک کر لیا تھا اور اس کو بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اب میں یہ دودھ میں شامل کر رہی ہوں اس سے کرسٹل نی بنیں گے اور یہ بہت ہی اچھی آئسکرین تیار ہوگی اس کو بس ہم دو منٹ پکائیں گے اس کے بعد میں چولے کو بند کر دوں گی اور ہم دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے دو کو تھنڈا کرنے کے بعد یہ دیکھئے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا دبا روٹی سے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس میں کرسٹل نی بنتے مکسے تھنڈا ہو گیا تھا اور اس میں میں نے وانیلا ایسنس جو ہے وان ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں کنڈیس ملک جو تھا میں نے دو کپ لیا ہے یہ اس میں شامل کر رہی ہوں دو درمیانے سائز کے میں نے عام لیے تھے انہیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور اس کا میں نے بہت اچھی طرح سے بیٹر بنا لیا ہے دو پیکٹ میں نے ویپن کریم لی تھی جسے میں نے بہت اچھی طرح سے بیٹر کر لیا ہے اور اس کا وولیم جو ہے یہ ڈبل ہو گیا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے مولڈ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں مکسچر کو ہم اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا پھر اسے مولڈ میں ڈالیں گے اور پھر میں آپ کو اس کا دکھاؤں گی کہ اس کی لک کیسی ہے دیکھیں ہم نے بہت اچھی طرح سے کریم کو بھی اور عام کے مکسچر کو سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے کریں گے یہ دیکھیں سے میں نے بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور نیچے تک سے تمام جو مکسچر ہے اوپر میں لے کر آگئی ہوں تاکہ بہت اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے مینگو کا جو مکسچر تھا اس کا کلر لائٹ مجھے لگ رہا تھا کیونکہ دودھ بھی شامل ہے اس میں کنڈینسٹ ملک بھی اور اور کریم بھی شامل ہے اس وجہ سے اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کلر فوڈ کلر شامل کر لیا تھا یالو کلر کا اسے میں اچھی طرح مکس کروں گی اس کے بعد ہم گولڈ میں ڈالیں گے بیٹر کو آئس کریم کا بیٹر جو ہے یہ تیار ہے بہت خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور یہ آئس کریم کے ملڈ میں ڈالنے کے لئے بلکل تیار ہے ہم اب اسے آئس کریم کے ملڈ میں میں ڈال کے آپ کو دکھاؤں گی یہ آئس کریم کا جو ہے بیٹر جو ہے ہم ملڈ میں ڈال رہی ہیں اور اسے میں چھے سے سال کھنٹے کے لئے فریزر میں رکھیں گی جب تک کہ جب یہ جم جائے گا تو ہم پھر اس کو دیکھیں گے کہ کیسی آئس کریم جمی ہے چھے سے سال کھنٹے میں بہت اچھی یہ جم جائے گی یہ دیکھیں اسے بالکل بھی ائر نہیں جانی چاہیے پھر یہ صحیح طرح نہیں جمے گی اس طرح سے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے پر جو ہے یہ اس کا کبر جو ہے میں لگا کے سے رکھ دوں گی فریزر میں اب بچوں کی باری ہے اور میں اب بچوں کے مل تیار کر رہی ہوں کیونکہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں یہ کلفین کے لئے تیار ہوگی تو بہت پسند کر دیں بچے میں تمام مولڈ میں ڈال دوں گی یہ مکشر یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم ان سب میں یہ کیپ لگا دیں گے اس کو میں تیشو سے ساف کر لے دیوں یہ مول لگانے کے بعد میں انہیں تیشو سے ساف کروں گی اور اسے بھی میں پانچ سے چھ خنٹے کے لئے فریزر میں رکھیں یہ سب کیپ چڑھا دیئے ہیں اس کو میں ساف کر کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں ویورز آئس کریم تیار ہے اور یہ بہت آسان ریسیپی ہے اسے آپ اپنے گھر میں بنایئے گا اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ انجوائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی